میٹھے اٹھ جائے نا آپ آپ کی صبح نہیں ہوئی ابھی ایسے آپ گری ہوئی ہیں اٹھ جائے نا میٹھے صبح بارہ ہو گئے رات کو لیٹ سوئی تھی تو ابھی لیٹ اٹھ ہی نہیں رہی اسلام علیکم کیا حال ہے جی آپ سب کے یہ جب میٹھے ہے نا یہ جب اٹھتی ہے ایک دفعہ اس نے تھوڑی دیر یہاں سونا ہے پھر یہاں سونا ہے ابھی اٹھ جائے نا ماؤت ہو آج کریں فریش ہو جائیں میں اور امدان بھائی جا رہے ہیں لولو سینٹر تک چکن لے آئیں ایک دو اور آئٹم ہے وہ لے آئیں جلدی پھر رش ہو جاتا ہے آپ کو کیا ہوئے آپ ماؤت واج کریں فریش ہو جائیں آپ ابھی سو کے اس کے بعد آپ سٹیڈی کریں بھائی سالار بھی اٹھا ہوا ہے ہم لوگا بھی آ رہے ہیں امدان آ جائیں بیٹا میں اور امدان جا رہے ہیں جی لولو سینٹر تک گاڑی کی یہ گاڑی نکالتے ہیں جو پارکنگیز یہ چلیں میرے بیٹا چلیں اللہ حافظ میری پرنسیز اللہ حافظ آ جائیں گے بس ہم لوگوں نے جانا اور آنا کرنا ہے اللہ حافظ گرمی اتنی ہے نا چلیں میں اور امدان آ گئے ہیں جی لولو سینٹر رات کو ہم نے وہاں چکن کا آرڈر دیا یاد ہے دو مرکی ہم نے کائے بنا دیں انہیں ریڈی کر کے رکھا ہوگا تو ہم جلدی جلدی نکل آئے سالار کی کول آگئی تو اب جی ہم نے چکن لینا تھا ہم نے کہا چلتے ہیں اور یہ جو میٹھ ہے اس کا شیمپو بھی ہتم ہو گیا تھا نا میر تو وہ نیویا شیمپو وہ بھی لولو سینٹر سے میں لیتی ہوں تو میں نے کہا چلو لولو سینٹری چلتے ہیں پارکنگ جو ہے وہ شکر ہے ہمیں مل گئی ہے پارکنگ رش اتنے ہیں ہر طرف کے توپا اور گرمی وہ تو پھر ہے ہی ہم دان میں نے نا ایٹ ای ایم سے نکلوانے ہیں پیسے پہلے اس سے فہب والی سے پہلے تو چیک کر لیتے ہیں رش تو ہونے اگر کیوں نہ وہی نے لمبی لائن وہی تو پہلے نکلوا لیتے ہیں ریسپٹ لے لیں یہ اس کے اندر ڈال لیں ریسپٹ لے لیں یہ والی ہم دان یہ لے لیں ڈیڑھ چیک کر لیں ڈیڑھ چیک کر لیں ڈیڑھ چیک کر لیں ڈیڑھ چیک کر لیں ہم دان کے بالوں کے لیے میں یہ یوز کرتی ہوں نیویا شیمپو اینڈ بات والا لیکن اس دفعہ مجھے یہ نظر آ گیا یہ ثری ان ون ہے شاور اینڈ شیمپو کنڈیشنر پرائس اس کی بلکہ ون درم کم ہے اس سے تو میں نے کہا یہ ٹرائی کرتے ہیں اس میں یہ بیری سینٹ والا بھی ہے اور ایپل والا ہم دان نے کہا میں نے ایپل والا لینا تو یہ اس دفعہ لے کے جاتے ہیں کیونکہ اس میں کنڈیشنر بھی ہے شاور بھی اور یہ صرف شیمپو اینڈ بات ہے میں ٹھیکا تو لے گئی تھی اندہان کہاں چلے گیا پھر آپ ہم نے لینا ہے جی چکن ہر طفعہ میں نیا چکن لے کے جاتی ہوں رہا لیکن جو مجھے اچھا لگتا ہے نا وہ یہ الزید کا نا یہ چکن اچھا لگتا ہے ان کی مرگی سوڑی بڑی ہوتی ہے تو ابھی ان کو دیا ہے ہم نے کٹنگ کرنے کے لیے ٹوئنٹی یہ کونچے نے نمبر لگائے ہوتے ہیں نا یہ ایٹین فسٹی فائی نمبر کے دے کے آپ چلے جائیں تو پھر یہ کٹنگ کر کے لکھتے ہیں تو ہمارا نمبر یہ ہے میں نے ایک اور ایٹین مشین سے بھی پیسے نکلوانے تھے تو ہمدان کو میں نے کہا آپ چلے جائیں جا کے گاڑی میں سمان رکھیں ہمیں تھری آورز ہونے والے ہیں تھری آورز کی ہماری پارکنگ ہوتی ہے فری یہاں کبھی کبھی تو یہاں ایسی فری مل جاتی ہے لیکن ویکنڈ پہ نمبر نے پھر تین گھنٹے کے بعد پیڈ رکھی ہوتی ہے اس لیے پھر میں نے ہمدان سے کازرہ جلدی آپ جائیں اور جا کے رکھیں سامان مہ سمبیت تو رہا ہے کافی اور وہ میرا میٹھا جو ہے سامان نہیں اٹھایا جا رہا کیا ہو گیا تھک گیا what happened کیا ہوا ایوی یہ سامان چلیں میل کی رکھ لیتے ہیں ہیوی ایک ہی اس میں ڈالا ہوئے نام نے چلیں ہوئے ہوئے ہی جی ہم دونوں ٹرالی تو ساتھ نہ لگائیں چلیں ایسی چلو جی اس کو ادھر پیچھے کھڑی کیا سنگاری کو تو چلتے ہیں جی اب ہم گھر کوال آگی یہ میٹھی کی پیچھے سے بائی سار آگے جی ہم سے جو اٹھائی جو اٹھائی جو اٹھائی جو اٹھائی جو اٹھائی جو اٹھائی جاتے ہیں میٹھی لائٹیں بند کر کے ایسے بیٹھ ہوئے بھائی نے میڈیسن لی یا کاف والی باعث کے دوبارہ لے لیں تو یہ جی اب میرے برطن صبح کے ایسی رکھ ہوئے یہ بارش کروں گی اور یہ پھر شاپنگ آج برگروں کا شوق چڑ گیا دنیا پھر لے کیا رات کو بھی لے آئی ہو میں نے کہ ایک دو تو ڈال جان ہے اور یہ ہے جی ٹوٹیا امریکن کلاس کی بہت اچھی ہوتی ہے یہ ریپ کے لیے ٹویسٹ راب بنائیں بہت مزے کہ مجھے تو کوئی اور اچھی نہیں لگتی اور ہمدان کا شیمپو سلا ہمدان دونوں یوز کرتے ہیں بنانا اور بنز کیچپ چیز تو ہمدان اچھے لگے تھوڑے سے اور لے لیے رات کو جو لائی ہو نا وہ ذرا کچھے کچھے لائی تھی تو یہ میں نے کہ چار بنانی ہے اپل ڈرنکس اور یہ جی گریپ اتنی مزے کی گریپ سای ہوں ہیں نا یہ انگول یہ بھی انگول یہ ہمدان نے گرین والے لی ہیں اور ایک ریڈ والے یہ بھی شید لیس ہیں مزے کے لگے تھے تو ہمدان نے کہ یہ بھی لے چلو چیری میں چاٹ بناؤں گی یہ پی ناش پاتی اس کے بعد یہ چکن دیکھیں چکن فریش چکن اور یہ دئی یہ ہماری شاپنگ لو لو سینٹر کی گئے تھے چکن لینے تو ساتھ شاپنگ تو پھر یہ بنتی ہے میٹھ ہی اتنی دیر لگا دی ہے تو راش کی وجہ سے ٹائم جو چکن پلاو کچھ دن گزر گئے چکن پلاو لازمی بننا تھا شلجم یہ میرے خراب ہو رہے ہیں شلجم اور ساتھ یہ مطن میں نکال دیا فریج سے کباب پھر پلاو بناؤں گی تو کباب لازمی بناؤں گی تو یہ بول لے سکن بھی اسے بھی نکال دیتی ہوں موبائل اور یہ موبائل میں نے بائل کی تھے کل میں نے کہا دی بھلے بناؤں گی چن جار دی بھلے وغیرہ تو یہ ان کو چھیل کے ساتھ وہ بھی کرتی ہوں میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی درمیان میں آپ سے تھوڑا دور ہو گئی فائنل ہو ہے شلجم بناؤں گی اور یہ چکن بھی میں نے بائل کر لیا آلو بائل ہو رہے ہیں کباب کے لیے اور یہ اتنیا بھی کباب کے لیے آپ ذرا آلت دیکھ ہیں میرے کچھن کی یہ ٹماٹر اور پیاز وغیرہ بھی شلجم کے لیے کچھ چکن پھلاو کے لیے نکال دی کالے چنے ساتھ چکنی فریش بنانے لگی ہوں رائطہ کے لیے تو یہ جی اب تک سین ہے اب تو آپ میرے ساتھ ساتھی رہیں گے انشاءاللہ سالار کو سخت بھوگ لگی پڑی ہے میں بار بار اسے کہہ رہی ہوں ہاں ہاں جی ہمدان آپ نے شیٹ نہیں بچھائی ہمدان کو میں نے کہا جی ٹیبل کی نیو لک دیں اگلے دن ایک سیسٹر نے کہا تک میرا دل بھر گیا تھا پہلے میں نے شیٹ بچھائی ہی تھی پھر وہ میں نے گرا دی تھوڑی سی ڈیمیج بھی ہو گئی تھی یہ دیکھیں کیسی لگتی ہے بچھائیں جی ہمدان یہ ڈارک والا اس سائیڈ پہ رکھیں نا لائٹ والا اس سائیڈ دریکشن ایسے چینج کر دیں یہ میں ایسے کر دیں ایسے یہ میں اٹھا کے پوری آج آج اللہ کر میں نے ایسی آئیڈیا سی لی تھی 1.5 میں نے لی ایدان چھوٹی چلیں خیر خیر ایسے میڈل میڈل میں رکھیں نا سہی فلاور میڈل میں آئیں تو لیند میں یہ تھوڑی سی چھوٹی رہ گئی ہے میں نے کہ جانے دیں یہ یہ آن تھا کھائی تھوڑا نیچی ہونا چاہیے تھا خیر اچھی لاغ رہی ہے دان وہ بھی اٹھا کر رکھے ایسے رکھیں چلیں ایک اور کام ہو گیا ہمارا حالو میرے بتا نہیں گلے ہیں کہ نہیں گلے چتنی ہو گئی ہے میری ریڈی اور یہ دیں میں چتنی ایڈ کی ہے اور باقی یہ سارے انگریریل میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہوئی چنے میں نے بائل کی ہے پرسوں پانی میں ڈپ کر رکھتی ہوں ایسے نہیں نکال کر رکھتی پھر وہ ایسے خوش ہو جاتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے تو بس ایسے میں پانی میں جو پانی ہوتا ہے چنوں کا اسی کے اندر ڈپ کر لیتی ہوں تو اب یہ جی سارے انگریڈی مکس کر لیتی ہوں اور آلو بھی بائل ہو گئے ہیں میرے آلو کہاں رکھیں میں آلو بھی بائل ہو گئے ہیں اس کے بعد چاہل بھی بگوئے ہو ہیں تو چکن بلاؤ کی تیاری کروں گی عرشی ابھی نہیں آیا آج انشاءاللہ مل کھانا کھائیں گے عرشی آئیں گے دی بلے ہو گئے جی ریڈی یہ دیکھیں جی ضرور بنایا کریں گرمیوں میں یہ بڑی اچھی چیز بچے بڑے خوش ہو کہ میرے کھا لیتے ہیں ویسے ہمدان ٹیماتر پیاز نہیں کھاتا سیلڈ میں لیکن اس میں کھا لیتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے کبھی بچے جو چیز ویسے نہیں کھاتے تو اس رکھا سکتے ہیں اور بخارے کی چتنی تو میں نے بنا کے رکھی ہوتی ہے اور یہ میں نے اپنے لیے نکال لیے میں نے کبھوز رچندے ہو لیں تو پھر کھاؤں گی تو یہ بڑے مزے کے بنے ہیں بچوں کے حساب سے سپائسی کام رکھیں کیونکہ جیسے میرے بچے ہیں تو زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو ضرور ٹرائی کریں اپنے بچوں کو کھلائیں بڑی اچھی چیز حضم بھی جلدی ہو جاتی ہے بھوک بچوں کو زیادہ لگتی ہے تو اب جی آلو بھی بائل ہو گئے ہیں شلجم چھیل لوں اور ابھی ساری بچے بھی نماز پڑھنے چلے گئے مسجد یہ دھنیا کٹنگ کی پلاو کے لئے میٹھی نکا ہے شلجم میں آلو ڈالنا اس لئے موٹے کٹنگ کی ہے تاکہ میٹھی اندر سے چون کے کھا سکے تو بس ابھی پلاو بھی ساتھ بنانے لگی ہوں تو میرا تو جی آئی سارا دین ہی کچن میں تھا ویکنڈ پہ ایسے ہی ہوتا ہے اگر باہر نہ کھائیں گھر میں کھائیں تو بچے بس کبھی کوئی چیز کبھی میں اکثر ٹرائی کرتی ہوں تو باہر سے کھا لیں لیکن آج بچوں نے کھانے نہیں باہر سے نہیں کھانا ماما گھر میں بنائے تو اس لیے پھر میں آج صبح سے ہی لگی ہی کچھ نہ کچھ کر میں اور کلاو بی بنانا سٹارٹ کر دی ہے میں نے کچھے مسئل دی ہیں کیونکہ ویکنڈ پہ تبلی کی جماعت والے آتے ہیں تو مغرب کی نماز کے بعد کافی ٹائم لگاتے ہیں مال آور لگ جاتا ہے بچوں کو تبلی دی تی ہیں وہ دونوں ڈیش ریڈی ہو جائیں گی آج بڑی بھوک لگی ہوئی ہے کچھ دی بھولے کھا لی ہیں اس جن سے اور بھوک لائی جاتی ہے میتھی نماز پڑھ لیں پیٹا نماز پڑھ لیں جلدی الحمدل اللہ چاوروں کا دم بھی لگا دیا تھا کھانا یہ بھی ریڈی ہو گیا میرا شلجم اور مٹن یہ دیکھیں ہم لوگ زیادہ شلجم ایسے نہیں گھول دیتے بلکل وہ بھی بناتے ہیں ساگ ٹائپ بھی لیکن آج شلجم سابت سابت رکھے اور ساتھ آلو ہیں مٹن اور شلجم دنیا نہیں ڈالا پھر کلر خراب ہو جاتا ہے یہ کباب ہو گئے ہیں ریڈی ابھی دام کھلتی ہوں ووو اتنی اچھی خوشبور ہو کپراندر چلا گیا یہ ابھی دکھاؤں جی آپ کو یہ دے کھانا ہو گیا جی ریڈی یہ میری پلیٹ میتھی کیسا بنا میتھی کے فیوریل بلاؤ کباب ہاں جی مزے کا بن رائتا اور یہ شلجم اور مطن کیونکہ شلجم اور مطن کس نے کھانے نہیں اس لئے میں دائننگ پہ ان کو لے کے نہیں آئی تو بنا ہو ہے میں آپ کو ایک دخوا دکھاتی ہوں فائنل لوگ کی شلجم اور مطن کیسے بنے دنیا نہیں ڈالا یہ دیکھیں یہ بھی رہ دی ہے تو یہ تو بچوں نے کھانا نہیں تھا میں نے روٹی کھانی ہے میں صرف چاول نہیں کھانے میں روٹی بھی کھانی ہوں کھانا کھانی 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 مٹھ میٹھ میٹھ آپ کو آتی ہے کھل لیں گیم ہی سی لگی ہوئی ہیں بچے چلے نماز پڑھ نے کے لیے میں نے بطن واش کیا کرتے ہیں ڈیش واش اور نیو آش کرنے یہ ہمارے جی بطن بنے اب یہ چاول اور بچے کھاتے ہیں سائٹ پہ لے جاتے ہیں پھر اگلے دن تو وہاں ورکر ہیں پھر وہ کھا لیتے ہیں تو چلو کسی کے نصیب سے ہمیں بھی مل رہا ہے اس لیے پھر زیادہ بنا لیتے ہیں تو اب یہ رائطہ بھی پچھا ہوئی ہے پارسل میں ڈال لوں سبورشی لے جائیں گے چاول بھی اتنے مرچے ہوئے ہیں کباب بھی میں اس کے اندری رکھ دی ہیں صبح سے پتیلہ رکھ لینا گاڑی میں لے کے چلے جائیں برطن میں لگا دیا کچن میں نے کلین کر دیا یہ چاپر بھی واش کر دیا دو چاپر یوز کی ایک میں آرہی مرچے پڑی ہوئی تھی تو میں نے دوسرا یوز کر لیتی ہوں نکال کے تو یہ بھی ہو گئے ہیں تو کھانا میں نے کہ یہ دھنا ہو لے اس کے بعد گرم ہے سالن بھی اور چاوال بھی اس کے بعد میں رکھوں گی فریج میں اور میٹھی آگئی ہے میری میری پرنسز آگئی ہیں جی آپ نے کیا کھانا میری پر بھوگ لگئی ہے دیکھیں مانا آپ اس ٹائم میں آپ کہتی نا آپ نے کھانا کام کھایا تو ابھی میری دل ہے ہمارا آس کریم پر تو اس لیے ہم بھوگ کر رہے ہیں ابھی آدھا گھنٹہ گزرا آبی آس کریم میں میری کو دیتی ہوں کون سا پھلی بھر آپ نے کھانا میری مینگو میری چلے میری آس کریم آس دیتے آس کریم آپ کو بھوگ لگ گئی آج لے آئیں چلے ڈال لیں میری کو ڈال دیں اور خود بھی ڈال لیں اور بھائی کو نے دینی بھائی رات کو بھی کف کرتے رہنے ٹھیک ہے نا بھائی اس کے بعد آپ لوگ سوئیں لیٹ نہیں سونا پھر کیونکہ کل میں نے سوہ بنایا ہوا منڈے میں پھر بھائی کو بھی کہہ رہی ہوں پھر بھی آپ نے روٹین نہیں خراب کرنی تو کھائیں میری کھا کے اور سوئی پاپس ہو گئے آج میری کو ڈال دیں اور کھا لیں تو میں بھی جی ابھی ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں میرا اور آپ کا ساتھی یہاں تک تھا دو میں یاد رکھیں جی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ یہ بانی سپیٹر ہے